جو ہے کسی نے ایک سوال کیا کیا جنت میں بھی زیورات ہوں گے جہنم کے بارے میں بھی بتائیے دیکھیں جنت کے اندر زیورات ہوں گے اور جنت کے بہت سارے زیورات کا تذکر آتا ہے اور جنت کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مرد بھی زیور پہنیں گے یہاں اجازت نہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں جب جنت داخل ہوں گے تو دو دو کنگن ان کو ہاتھ میں پہنا جائیں گے جنتیوں کو دو دو مردوں کو بھی اور عورتوں کو اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنتی مرد کو جو کنگن پہنایا جائیں گا اگر اللہ تعالیٰ اس ایک کنگن کا ایک جھلک دنیا میں بتا دے تو سورج بھی ایسی فیکہ پڑ جائیں گا جیسا سورج کے سامنے ستارے فیکے پڑ جاتے ہیں سورج جب نکلتا ہے تو ستارے ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ستارے چھپ جاتے ہیں حدیث میں اگر وہ کنگن کی ایک جھلک بتا دی جائے دنیا میں تو سورج بھی ایسی فیکہ پڑ جائیں گا جیسا سورج کے سامنے ستارے فیکے اتنا چمکدار خوبصورت جنتی عورت کا کنگن ٹھیک ہے تو جنت میں بھی ہاں جنتی لوگ زیورات پہنیں گے کنگن ہیرے موتی جواہرات اور سونا اور شاندی اور بھی مختلف پتھر کے تذکرے آتے ہیں وہ پہنیں گے جہنمیوں کو جو چیزیں پنا جائیں گی وہ تکلیف کے لیے ہوں گی بیڑیاں ہیں ہاتھوں کے اندر بیڑیوں کے تذکرے آتے ہیں کہ زکاة نہ دی جائے تو جہنمی کنگن زکاة نہ دی جائے تو وہ جانور اس کے پیٹ پر سے بھاگیں گے مختلف چیزیں اور بیڑیاں دالی جائیں گی تو جہنم کے اندر بیڑیوں کا عذاب جو بھی چیزیں وہ تکلیف کے لیے ہیں جو بھی چیزیں آنکھ کی جو پہنائے جاری ہیں جبکہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہوں گی اور جنت کے اندر مرد بھی کنگن پہنیں گے اعزاز کے طور پر داخل ہوتے وقت ہی دی جائیں گے